دوستو میرا نام ہے کمکم بنوال پہلے بی جے پی نیتا اور اب ایجنڈا دھاری پترکار سدھیر چودری جیسے لوگ جس طرح سے آمیر خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب انہیں ثبوت کے ساتھ ایکسپوس کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ ویڈیو اسی پر ہے سدھیر چودری نے آمیر خان پر کیا آروپ لگایا اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی میں پہلے بات کرتے ہیں بی جے پی نیتاوں کی کپل مشرا جیسے نیتا آمیر خان کو اس بات کو لے کر ٹاگٹ کر رہے ہیں کہ آمیر نے اپنی پیکے فلم میں ہندو دھرم کر کٹاکش کرتے ہوئے شیولنگ پر دوڑ چڑھانے اور تیل چڑھانے کا بھروت کیا چلو یہ مان لیا جائے تو اس آدھار پر اکشے کمار کے خلاف بھی کپل مشرا جیسے نیتاؤں کو ایسے ہی بیان دینے چاہیے کیونکہ اکشے کمار کی بھی ایسی کئی ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہے اور وہ تو فلمیں نہیں فلم کے بہار فلم کے پرموشن میں یہ ساری باتیں کر رہے تھے اگر کپل مشرا نے اکشے کمار کا بیان نہیں سنا تو ہم سنا دیتے ہیں دوستو میں نہیں کہتی کہ اکشے کمار یا آمیر خان نے ایسا بول کر بوائکوٹ کرنے لائک اپراد کیا ہے کیونکہ اس دیش میں سب کی اپنی وچار دھارا ہے شیولنگ پر دودھ یا مندروں میں تیل چڑھانا بھی پرمپرہ ہے ہمیں اس کا بھی سمبان کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس دودھ اور تیل کا استعمال ہم کہیں اور کسی گریب کے لیے کر سکتے ہیں تو اس کا بھی سمبان کرنا چاہیے کیونکہ یہی ابھی ویکتی کے آزادی ہے کیونکہ بھگوان کی بھگتی میں نر سیوہ کو ہی نارائن سیوہ بھی مانا جاتا ہے کمار دیکھئے کہ جس پی کے فلم کے نام پر آمیر خان کا ویروت ہو رہا ہے اس دور میں پی کے فلم سوپر ایٹ ثابت ہوئی اور آج آمیر خان کی لال سنگھ چڑڈا پر بوئیکارڈ کا زیادہ اثر اس فلم کا دکھائی دے رہا ہے یہی تو ہے نیو انڈیا اب بات کرتے ہیں سودھی چودری کی جنہوں نے آمیر خان پر پاکستان پریمکاروک لگا دیا سودھی چودری نے کہا کہ آمیر خان جیسے ایکٹرز کی فلم میں پاکستان کی سوفٹ ایمیج دکھائی جاتی ہے سوفٹ کورنر دکھایا جاتا ہے اور بیونڈ باؤنڈریز جانے کی کوشش اس طرح کے کلاکار کرتے ہیں پھر کچھ سمیbalance بار ٹی آر پی اور پیسے کی لیے پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنے شو میں بلاتے ہیں ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں پاکستانی نیتاؤں کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں اور پاکستانی کھلاڑی انہی کے شو میں سودھی چودری کو دھو کر چالے جاتے ہیں دوستو میڈیا کا پاکستان پریم بھی ویسے گزب ہے نہیں دن رات پاکستان کو دکھاتے ہیں پاکستان گیسٹ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں انہیں بقاعدہ اس کے لئے پیسے دیے جاتے ہیں بھارت کی بجائے پاکستان کی مہگائی پر یہ لوگ چنتہ کرتے ہیں اور پھر آمیر خان پر آروپ لگاتے ہیں کہ انہیں پاکستان سے زیادہ پریم ہے دوستو آمیر خان نے تو پی ام موڈی کے حوان پر ہر گھر ترنگا ابھیان میں بھی حصہ لے لیا ہے اب تو اندھبھکتوں کو انہیں دیش بھکت مان لینا چاہیے حالکہ آمیر خان جیسے بولی وڈ میں بہت کم دیش بھکت ہیں جو ہندو آبادی والے گاؤں کے لئے پانی پر کام کرتے ہیں ہزاروں گاؤں میں آمیر خان نے پانی فاؤنڈیشن کے ذریعے جلستر کو اوپر پہنچایا جہاں کئی کلومیٹر پانی سربت دھوکر لوگوں کو لانا پڑتا تھا ان گاؤں میں ایک جھٹکے میں ہینڈ پم سے پانی نکل جاتا ہے لاکھوں کسانوں کا اس سے بھلا ہو گیا کئی بچیوں کو کئی گھنٹے کا پانی کے لئے سفر نہیں کرنا پڑتا ہندو دھر میں کہا جاتا ہے دوستو کہ پانی پلانا بہت بڑا پننے کا کام ہوتا ہے تو اس لحاظ سے تو آمیر خان بہت پننے کم آ رہے ہیں اور کمال دیکھئے کہ میڈیا اور اندبخت انہیں دیش دروہی بتا رہے ہیں باقی سب چھوڑیے آمیر خان کا ویروت کرنے والے کپل مشرا اور سدھی چوگری جیسے لوگوں کو نا یہ ہیڈلائن دیکھنی چاہئے مانا کہ یہ ہیڈلائن پرانی ہے لیکن اس میں مہاراشت کے اپ مکھی منتری اور تب کے مکھی منتری دیوینڈ فڑنڈی پانی فاؤنڈیشن کا چمتکار دیکھ کر کہتے ہیں کہ آمیر خان جیسے ابینیتہ صرف ریل لائف نہیں ریل لائف ہیرو ہیں دوستو آپ سدھی چوہدری کے ایسے پاکستان پریم پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس پر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے فری جارنلزم کو اصلی سپورٹ تب ملتا ہے جب آپ تھانکس کے آپشن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں